السلام علیکم ورحمت اللہ ملکم تو زفر قرآن چینل آج میرے بیان کا موضوع ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم میں ولادت با سہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں شعاب بنی حاشم کے اندر نو ربیو الاول آم الفیر یعنی دو شمبہ کو پیر کے دن صبح کے وقت پیدا ہوئے اس وقت نوشیروہ کی تخت نشینی کا چالیسوں سال تھا اور بیس یا بائیس اپریل پانچ سو اکتر کی تاریخ تھی اپنے ساتھ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے فرمایا جب آپ کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل گوشن ہو گئے بعض رویات میں بتایا گیا ہے کہ ولادت کے وقت بعض واقعات نبوت کے پیش خیمے کے طور پر ظہور پذیر ہوئے یعنی ایوانی کسٹرہ کے ٹوٹہ گنگورے گر گئے مجوس کا آتش گدہ تھنڈا ہو گیا بہیرہ سارا خوشک ہو گیا اور اس کے گرجے منحمد ہو گئے ولادت کے بعد آپ کی والدہ نے عبد المطلب کے پاس پوتے کی خوشخبری بجوائی وہ شادہ اور فرہان تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانقابہ میں لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اس کا شکر ادا کیا اور آپ کا نام محمد تجویز کیا یہ نام عرب میں معروف نہ تھا پھر عرب دستور کے مطابق ساتھویں دن ختمہ کیا آپ کو آپ کی والدہ کے بعد سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے دودھ پلایا اس وقت اس کی گود میں جو بچہ تھا اس کا نام مسرور رضی اللہ عنہ تھا صوبیہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے پہلے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو اور آپ کے بعد ابو سلمہ بن عبدالعصد مخزومی کو بھی دودھ پلایا تھا یوں حضرت حمزہ آپ کے چچا بھی ہوئے اور آپ کے رضائے بھائی بھی